اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد عمل نمبر چھے ہے گھر میں لڑائی جگڑے ہیں بدتفاقی ہے بچوں کے درمیان میہم بیوی کے درمیان جوئنٹ فیملی ہے آپس میں بندی نہیں ہے نچاکی کا محول ہے مشری منڈی کا گھر میں محول ہے آئے دن لڑائی آئے دن لڑائی میں ایک بڑا پیارا عمل بتا رہا ہوں اس عمل کے ساتھ جو خوبصورتی ہے کہ وہ ایک نفسیاتی پہلو بھی اس کے ساتھ ہے دیکھیں اگر بچے کو ٹافی جو ہے وہ کھول کے دی جائے یا گفت جو ہے وہ کھول کے کسی کو دیا جائے تو اس کی وہ تسلی یا اس کو وہ خوشی نہیں ہوتی اگر جتنی پیک کی ہوتی ہے ٹافی ہے تو پیک ہو چوکلیٹ ہے تو پیک ہو کوئی گفت ہے تو وہ پیک ہو جسے ہم موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ڈبا پیک ہو گاڑی لینے جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ زیرو میٹر ہو ہم شو روم سے خود اتاریں یا نکالیں اگر وہ پانچ کلو میٹر بھی چلی ہو پچاس کلو میٹر بھی چلی ہو تو پھر ہمارا دل مطمئن یا وہ خوشی نہیں ہوتی تو یہ انسانی نفسیات ہے جیتر میں نے یہ اشارہ کیا انسانی نفسیات اور بالخصوص سوٹ ایشیا کے مسلمانوں کی جو نفسیات ہیں وہ کیا ہے کہ جب تک پیر دم نہ کرے تو جب تک پیر تاویز نہ دے تا گل بندی نہیں ہے گل بندی نہیں ہے یعنی آج وہ ہم بات بنانے لگے ہیں کہ چلو بھئی تاویز بھی لے لو اور وظیفہ بھی لے لو لیکن میری سوئی وہی کی وہی ہیں شافی کی سوئی ادھر ادھر نہیں ہو دی میری سوئی وہی کی وہی ہیں تاویز لینا ہے تو خود لکھنا ہے اور میرا اصول کیا ہے یا میرا پیغام کیا ہے کہ اس دور میں سبھی ماں سے بھی تاویز نہیں لکھوانا چاہے وہ قرآن سامنے راکھے گئے نہ میں پتر مہدروں لے دے نہیں ہے نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھو کاری سے لکھوانا فلان سے لکھوانا فلان سے لکھوانا بڑی دور کی بات ہے ابھی دیکھیں جمعیرات کو جو خاتون وہ ایک شہر سے آئی ہوئی تھی ایک وہ بہت بڑی جماعت کی ذمہ دار ہیں وہ ان کا کام کرتی رہی ہیں وہاں سے وہ تاویزات مہوا مہوا کے اپنے پورے شہر میں بانٹی رہی ہیں گھروں کے گھر اس عورت نے برباد کر کے رکھ دیئے ہیں اور اپنا گھر بھی برباد ہو گیا پھر جب بات تھانے کچاریوں تک گئی ہیں تو جن کے لیے وہ کام کرتی رہی جن کی وہ ور کرتی انہوں نے کہا ہی تو جان دی نہیں ہے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس کو بیار و مدد کار بشاری کو چھوڑ دیا ہے تو میں نے بھی اس خاتون سے پوچھا کہ آپ تو ان سے تاویزات مہوا مہوا کے لوگوں کو دیتی رہی ہیں تو لوگ خود مہوا تھے خود مہوا تھے انہیں پتا ہوتا کہ اچھا ہے یا برا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو برحال اس عورت کا گھر اجڑ گیا اس کی بچیوں کی زندیاں تباہ ہو رہی ہیں اور اس عورت کو رات میں نے لیٹ نائٹ میں نے راست ازان فجر کی صبح ہو گئی میں نے اس کے ہاتھ جوڑے میں نے کہا بی بی تیری بچیاں جوان ہیں ان کو دیکھ تیری یہی جنت ہے یہی جہنم ہے جتنے شیعتین جنات ان بچیوں پر چمٹ چکے ہیں اب میں نے یہ بات اس وقت بچیاں مرسوم بچیاں اس ماں کے ساتھ تھی آپ تھے بیٹھے ہوئے آپ تھے نہ بیٹھے ہوئے تو میں نے بات نہیں کہی انہوں نے دو تین دفعہ میرے سے کوشش کی ہے بات کرنے کی تو میں نے کہا بچیاں ڈر جیں گی اب کیا تھا ان بچیوں کے ساتھ وہ جنات ہم بستری کرتے ہیں یہ وہ تعویزات ہیں جو پیروں سے مگواہ ایک بہت بڑی جماعت کی وہ ورکر تھی اس سے ذمہ دار تھی اس سے مگواہ مگواہ جب لوگوں کو بانٹ دی رہی ہے یہ اس کو صلح ملا ہے تبلیغ کرنے کا اس لئے اللہ والو میں روکتا ہوں کہ سگھی ماں سے بھی نہ لکھوا ہو میرے کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی پہ اعتبار نہ کرو میرے کہنے کا مقصد سگھی ماں سے مراد میری ہے کسی پہ اعتبار نہیں کرو آج اعتبار کا دور نہیں اب دیکھیں جو اس نے کیا لاعلمی دور پہ کیا یا کوئی پیسے یا نظر و نیاز کی لالچ میں کیا تو کیا ہوا ہے سب کچھ اجڑ گیا سب کچھ اجڑ گیا ہے جب لوگ تھانے کچھری لے گئے معاشرے میں روسوا کر رہے لگے پکڑنے لگے وہ بھاگی ہے اپنی تنظیم کے پاس کہ میری تنظیم میرا ساتھ دے گی میری جماعت میرا ساتھ دے گی جن کے لئے میں نے کام کیا قربانی دی ہے جن کے لئے میں پیسہ کٹھا کر کر کہ مرکز میں بھیج دی رہی ہوں انہوں نے کہا وہ کونے انہوں نے ذمہ داری نہیں لی گیا ہے ذمہ داری نہیں لی گیا ہے تو اللہ نہ کرے اللہ والو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو اس لئے میں روکتا ہوں کہ تعویزات جو وہ استعمال نہیں کرو جب میں پڑنے کا بتا دیتا ہوں تو اس سے بڑھ کے کیا ہے لیکن آج جو ہمیں بتا رہا ہوں یہ پڑنے والا بھی ہے اور تعویز والا بھی ہے تعویز کی اس لئے اجازت دے رہا ہوں کہ اس کے اندر حکمت ہے دیکھیں جب اللہ والو جادو ہوتا ہے یا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر نیگٹیو انرجی بڑھتی جاتی ہے جتنی نیگٹیو انرجی آپ کے بدن کے اندر زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ زیادہ قابل نفرت ہوں گے سمجھ آئے شیطان سے کون کون پیار کرتے ہاتھ کھڑا کرے کوئی بھی نہیں کرتے کوئی بھی نہیں کرتا بن دیکھیں نفرت کر رہی بن دیکھیں کسی نے شیطان کو دیکھا ہے ابلیس کو دیکھا ہے عمر تیری کے نظر پہی ہوئے تیرا تو نام ہی ایسا ہے تیرے نام سے وہ بھاگتا ہے تیری نظر کی تو پہ جانے سی اب دیکھیں جو نیگٹیو انرجی کا منبا ہے شر کا منبا ہے وہ کون ہے ابلیس ہے تو ہمیں اس سے کیا ہے نفرت ہے بلا کی نفرت ہے اور اللہ یہ نفرت قائم اور دائم رکھے اور اپنی محبت جو ہے وہ اپنے کملی والے کی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے اب دیکھیں جس کی جس بندے کی جتنی اس کے ساتھ نسبت مضبوط ہوتی جائے گی اس کے اندر شر اتنا آتا جائے گا نیگٹیو انرجی آتی جائے گی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوزیٹیو انرجی ہیلنگ انرجی کے منبا ہیں جس کی جتنی نسبت حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوتی جائے گی اس کے اندر اتنی ہی ہیلنگ انرجی پوزیٹیو انرجی یا نورانیت آتی جائے گی اب آپ دیکھو جس نے مدینہ دیکھا ہے وہ بھی روتا ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ بھی روتا ہے جس نے کملی والے کو دیکھا ہے وہ بھی روتا ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی روتا ہے وہ بھی روتا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد پاک ہے انہوں نے روایت کیا کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضری دیتے ہیں جو صبح آتے ہیں وہ شام تک پہ ستر ہزار شام کو جماعت آ دی وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں لیکن جب وہ جاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں چیخیں نکلتی ہیں اور وہ کیا کرلاتے ہیں کہ کاش ابھی ہماری باری نہ آتی ہم انتظار میں رہتے کیوں آنے کی امید تھی اب جا رہی ہیں اب قیامت تک دوبارہ آ نہیں سکتے جو فرشتہ ایک بار میرے کملی والے کے در پہ آ گیا حاضری نصیب ہو گئی قیامت تب اس کو حاضری نصیب اب دیکھیں جہاں وہ فرشتی اپنے مقام پہ ہیں وہ وہاں رو رہے ہیں کہ ہمیں حاضری نصیب ہو جائے جا رہی ہیں تو تب رو رہے ہیں کہ جدائی آ گئی اب دوبارہ حاضری نہیں ہونی میں یہ کیا کہہ رہا تھا جس نے دیکھا ہے وہ بھی رو رہا ہے اور جس نے نہیں دیکھا وہ بھی رو رہا ہے تو اندر کمال کیا ہے حکمت کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی روح پاک کو اتنا انرجائز کر دیا ہے اتنی ہیلنگ انرجی اس کے اندر ہے اتنی نورانیت اس کے اندر ہے کہ کششی اتنی ہے کہ ہر کوئی کھچا چلہ آ رہا ہے ہر کوئی کھچا چلہ آ رہا ہے تو ادھر کیا ہے ابلیس کے اندر نیگٹیو انرجی اتنی ہے اس کو نیگٹیو انرجی میں اتنا انرجائز کیا ہوا ہے کہ ہر کوئی اس سے بھاگتا ہے تو جو اس کے قریب ہوگا اس کے اندر بھی نیگٹیو انرجی آئے گی تو وہ قابل نفرت ہو جے گا اور جو حضور علیہ السلام کے قریب ہوگا وہ قابل محبت ہو جے گا وہ کیا ہو جے گا قابل محبت ہو جے گا اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں میں تو کسی کو کچھ کہتا بھی نہیں ہوں میرے ساتھ لوگ لڑتے ہیں تو یہ میں نے ساری تشکیز کر کے نکتہ دیا ہے کہ جب تیرے اندر نیگٹیو انرجی زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا لوگ تیرے سے دور بھاگیں گے جب تیرے اندر پوزیٹیو انرجی زیادہ ہوگی نورانیت زیادہ ہوگی ہیلیں انرجی زیادہ ہوگی حضور علیہ السلام کا فیضان ہوگا نگاہ کرم ہوگی تو لوگ تیرے طرح کھینچے چلے آئیں گے جیسے اولیاء اللہ کے پاس لوگ کہاں کہاں سے کھینچے چلے آتے ہیں یہ ان کا کمال نہیں ہے یہ میرے کملی والے کی نگاہ کا کمال ہے یہ اس ہیلنگ انرجی کا کمال ہے یہ اس پوزیٹیو انرجی کا کمال ہے یہ اس فیضان مصطفیٰ علیہ السلام کا کمال ہے تو اپنے اندر ہم نے کیا پیدا کرنی ہے پوزیٹیو انرجی نیگٹیو انرجی خود بخود نکل دی جائے گی تو جب ہمارے اندر پوزیٹیو انرجی آجے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہم کیا ہو جائے گے قابل محبت ہمارے اندر کشش آئے گی ہر کوئی ہمارے سے ملنا چاہے گا محبت کرے گا تو جب گھر میں ہم یوں ہو جائیں گے تو گھر میں لڑائیاں رہ جائیں گی اب کیا کرنا کیا ہے یہ تو اس کی تفصیل ہوگی تو کرنا کیا ہے جس طرح یہ سادہ کاغذ ہے یہ پوری سورت لکھنی ہے لکھ کے نیچے لکھیں یہ جتنا کاغذ میں نے لیا ہے اتنا بڑا کاغذ نہیں لینا کوشش کریں یہ اتنا سا کاغذ ہو اتنا سا چھوٹا سا کیوں ہو میں بتا دیتا ہوں چھوٹا سا کاغذ لیں یہ بھلا ہے اور یہ بھی کوشش کریں کہ کاغذ بریق ہو اگر گلڑی کاغذ آپ بزار سے لے آئیں سفید رنگ کا بہت سستہ ہوتا ہے وہ لے آئیں تو اس پر لکھیں تو سب سے بہتر ہے کیوں بہتر ہے کہ جب چھوٹا اور بریق ہوگا تو جب آپ اس کا تاویز بنائیں گے تو تاویز چھوٹا سا بنے گا جب آپ موٹا کاغذ لے لیں گے تو بڑا کاغذ لے لیں گے تو وہ تاویز بنے گا پورا گھٹے جتنا وہ پہنا ہوا بھی عجیب لگتا ہے لوگوں کی نظر میں بھی بندہ آتا ہے پھر وہ چوبے کبھی یا آپ کو اگر ادھر بانتے ہیں یا بازو پہ بانتے ہیں وہ چوبے کبھی اس لئے میں نے بتایا گھڑی کاغذ پر لکھیں ہر کتابوں والے دکان گلی محلے سے مل جاتا ہے اس کا اتنا سا پیس لینے اے اتنا سا قرآن مجید سامنے راکھے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة بددہا مکمل تیسوہ سبارہ اور نیچے پھر دوبارہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اب یہ آپ کا تویز کیا ہو گیا ہے تیار ہو گیا ہے اب آپ نے اس تویز کو ایسے یہ مثلا میں یہ لکھا ہوا یہ پورا کاغذ ہے اس تویز کو آپ نے یوں چار تہیں لگا لینی ہے یہ یوں یہ اب بن گیا آپ کا تعویز بن گیا اب آپ نے نو مرتبہ کتنی بار نو مرتبہ سورة بددہا اول و آخر ایک بار یا تین بار درود پاک بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے اس کو پر پھونک مار نہیں ہے یہ کیا کر دیا دم کر دیا یہ دم کر کے آپ وہ جو سنار ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جو وہ چاندی کی جو ہوتی ہے اس میں بنوالیں جو کیس اس کا ہوتا ہے اس میں بنوالیں چمرے والے کے پاس چلے جیں تو تب بھی ٹھیک ہے چمرے کے اندر وہ اس کو جو ہے وہ سٹچ کر دے گا وہ بنا لیں یا لیمینیٹ کروانا ہے آپ کو زیادہ لیکن میں آپ کو یہ مشہد دوں گا کہ چمرے میں بنوائیں وہ چوبتہ نہیں ہیں چیک ہے چاندی ہے وہ بعضا چوبتی ہے نشان پڑھتے ہیں جسم کے اوپر لیکن اگر آپ کو آسانی ہو تو لیمینیٹ کا یہ ہوتا ہے جو لیمینیٹ کروائیں گے لیمینیشن کروائیں گے بعضا پانی جا کے وہ لیمینیشن جو ہے وہ گومند وہ بانڈ جو وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پانی چلا جائے گا یہ توہین بھی ہوگی اور اس کا عمل جو ہے وہ فاسد بھی ہو جائے گا اس لیے میں اس کو ریکمنٹ نہیں کرتا تجویز نہیں کرتا اب یہ ہمارا کیا بن گیا ہے تعویز اللہ بھالو یہ دنیا کا حب کا کیا بولا ہے دنیا کا حب کا وہ نہیں کہ لکھا ہوتا ہے محبوب قدموں میں آج ہمارے پر بھی وہ روح آگئی عمل کے ہم بھی دیواروں پر لکھواتے ہیں محبوب قدموں میں دائیں پاؤں پاؤں کی مٹی نہ ہلے تو پائیں آنکھ جبکے نہ تو یہ گلے میں ڈال تو محبوب قدموں میں تو یہ ہے محبوب کو قدموں میں لانے والا عمل یعنی حب کا عمل تسخیر کا عمل اب یہ آپ نے وہ چاندی کے اندر یا چمڑے کے اندر کروا لیا اور ڈوری ڈال کے یا خواتین ہے تو اپنی چین ڈال کے انہوں نے گلے میں ڈال لیا یہ آپ کا عمل ہو گیا تیار اب یہ سوال کریں جی یہ تفہیز صبح گلے میں ڈالنا ہے شام کو ڈالنا ہے بھئی اتیر آنوں پانا ہے جب بھن کر آئے گا بسم اللہ پڑھے کملی پڑھے دروت پڑھو تو گلے میں ڈال لینا ہے تو گلے میں ڈال لیا ہے اب اللہ مولو آپ نے ساری زندگی بلاب صاحب ساری زندگی نو مرد با صورت بددہ پڑھتے رہنا ہے پڑھ کے اس کے اوپر بھی پھوک مارتے رہنا ہے اب سوال آئے گا ہزار سا پھوک اندر کے ان جائے گی میں خسم سے بہت ڈرہ رہا ہوں سوشل میڈیا والے اتنا دماغ چاڑتے ہیں میں کہتا ہوں بندہ جو ہے نا وہ اتنا ایریٹیٹ ہو جاتا ہے نا بندہ کہتا سوال پہ ٹکریں مارے اب کہیں گے پھوکیں جائے گی تیرہ بندہ امریکہ رہتا ہے تیرہ داموت ہے کس نے جا رہا جانتا ہے ہے تو نے اپنا موبائل جو ہے شروع کی جیب میں ڈالا ہوا سگنل وہاں بھی جا رہے ہیں ساری باتیں سمجھ آئیں گی لیکن میرا سر کھائیں گے حضرت صاحب اے تو تویٹر نہیں تھی بیچے ہو گیا چمڑے کے اندر ہو گیا اے پھوک بھی جائے گی اب میں نے پھوک ڈال کے دکھائی ہے نا کہ تیرے موبائل میں سگنل بھی جا رہے ہیں تیرا مونڈا امریکہ ہے تو ایدھر بیٹھ کے دم کر رہے ہیں اس کے دم بھی اثر کر رہے ہیں تو اللہ کا کلام بھی دیوچے نہیں جا سکتا میرا خیال ہے اب ان کی اتنی ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ جب دوبارہ میسیج نہیں کرتے اس لئے اب آپ نے ساری زندگی نو مردبہ سورت و دعا پڑھتے رہے ہیں اللہ ملو یہ اتنا قیمتی عمل ہے جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اللہ مٹی ہے اللہ سونا کر دے گا اللہ آپ کو ہر دل عزیز کر دے گا کوئی پیر ہے خطیب ہے کوئی سکول کا ٹیچر ہے کوئی آفس میں جاب کرتے ہیں ماں لگتی پھبدی ہے گھر میں مسائل ہیں اولاد نافرمان ہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے ماں نے یہ تعویز اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے سوزانہ نو مرتبہ سورت و دعا اول و اگر دو تین بار یا ایک بار درود پاک پڑھ رہی ہے جب یہ عمل کی کس دن یعنی تین ہفتے کم از کم ہو جے گا اس کی اتنی الحمدللہ تحصیر آ جائے گی کہ اولاد جو نافرمان ماں کو چھوڑ چکی ہے وہ ماں کی طرف کھینچی چلی آئے گی ماں کی طرف کیا ہوگی کھینچی چلی آئے گی اب یہاں پھر ایک نکتہ آئے گا حضر صاحب اے طوید منڈے لوں پانا ہے یا منڈے دی ماں لوں پانا ہے وہ ہوتا ہے نا مہندی کس کی ہوتی ہے منڈے دی تو کہا کے جا کہاں تا ہے مہندی تانسجدی جنچے منڈے دی ماں یہ پھر میرے کاٹے فٹ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ طوید ماں نے پانا ہے اولاد ماں کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے تو ہم نے اپنے اندر کشش پیدا کرنی ہے جو ہمیں چھوڑ گئے ہیں وہ بھی آج ہے بات سمجھ آگئی کہ اب پھر تو والا کہیں حضر صاحب میرا بیٹا تو امریکہ رہتا تطویز کے پانا گی بھئی تطویز آپ نے ڈالنا ہے اولاد نشے پہ لگ گئی ہے گھر میں لڑائیاں ہیں ایسے ایک خامد ہے بیوی اس پہ دلچسپی نہیں لیتی محبت نہیں باگ باگ کے میکے جاتی ہے ایسے ہی جو عورت ہے وہ کہہ دیئے جی میرا مرد جو ہے وہ باہر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے مو مارتا ہے ایسے مسئلے مسائل ہیں یا اور دیگر گروہ میں جو لڑائیاں ہو دیئیں دفاتر کے اندر یا جہاں لوگ کٹھے کام کر دیں تو ہمیں کسی سے گرض نہیں ہے تطویز ہم نے اپنے گلے میں ڈالنا ہے کہ میرے اندر اتنی کشش ہو جائے کہ میں جس میں نگاہ کروں وہ مسخر ہو جائے تو میں نے مزاکن یہ کیا کہا تھا یہ محبوب کو قدموں میں لانے کا تعویز ہے اس کو تسخیر کا عمل کہتے ہیں اس کو حب کا عمل کہتے ہیں تو جب آپ کے اندر اتنی تسخیر کی طاقت آ جائے گی اکیس دن کے بعد انشاءاللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے نہیں تو ایک ہفتہ زیادہ لگ جائے گا آپ گناہوں سے بچیں تقویٰ اختیار کریں تو اللہ والد سات دن میں تاثیر آ جاتی ہے نو دن میں تاثیر آ جاتی ہے تو جب اس کی تاثیر آتی جائے گی تو کیا ہوگا کہ یہ صورت مبارکہ کی خاص نسبت ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے اندر خاص محبت کا ایک پہل ہوئے جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی قابل محبت بنا دیتا ہے اور زمانہ اس سے محبت شروع کر دیتا ہے یہ صورت پڑھنے سے آپ کو حضور علیہ السلام سے محبت بھی ملے گی اور زمانہ آپ سے محبت کرے گا آپ زمانے سے محبت نہیں کریں گے آپ تو حضور سے محبت کریں گے جب یہ صورت پڑھیں گے تو آپ کو سامنے والے کی محبت نہیں ملے گی آپ کو قابلی والے کا پیار ملے گا زمانہ آپ سے پیار کرے گا دیکھیں نا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کس سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے اور مخلوق کس سے پیار کرتے ہیں اللہ والوں سے تو میں آپ کو اللہ والا بنا رہا ہوں کہ جب آپ کے اندر اتنی پوزٹیف انرجی نورانیاں ہیلے کے انرجی آجے گی فیضان مصطفیٰ علیہ السلام آجے گا پھر ہر کوئی آپ کے ہاتھ بھی چومے گا ماتھا بھی چومے گا محبت بھی کرے گا تو یہ سارا کمال یا موجزہ کس کا ہے ہیلنگ انرجی کا پوزٹیف انرجی کا نورانیت کا فیضان مصطفیٰ علیہ السلام کا نگاہِ نبی کا علیہ السلام تو یہ تویز ہم نے پہننا ہے ماں پہنے بیٹی پہنے جس کا مسئلہ ہے دیکھیں ہماری بیٹی ہے وہ لڑکے یا انہوں نے سسران باروں نے مار بیٹی کے گھر نکال دی ہوئی ہے تو تویز منڈے کو نہیں پان جانا یعنی اپنے بندے کو نہیں پانا خود پہننا ہے کہ تیرے اندر اتنی تسخیر ہو جائے طاقت تسخیر کی آجے کشش آجے کہ وہ تجھے گھر آ کر عزت کے ساتھ لے جائیں اسی طرح ماں پہنے جب تویز پہننا ہوگا تو اس کا شور کیا کرے گا اس سے محبت کرے گا وہ کھینچے گا تو یہ تویز پھر کس نے پہننا ہے خود مخالف کو نہیں پہنانا مخالف کو نہیں پہنانا اس طرح ماں ہیں وہ کہہ دی میری اولاد نافرمان ہیں باپ ہے وہ کہہ دی میری اولاد نافرمان ہیں وہ تویز خود پہنے گا ایسی دفتر میں آپ کام کرتے ہیں لوگ آپ کی محالفت کرتے ہیں تو تویز آپ نے خود پہننا ہے اوہ تویز اور اندرے لوکانوں پائی جائے دیرے سمجھائیے آپ کا ذہن ادھر کرا جائے وہ لوگ ہیں نا حضرت طوید پہ آگئے نہیں وہ بھئی تویز اور ہوتے ہیں یہ تویز اپنے آپ کو ڈالنا ہے اپنے گلے میں ڈالو اور برباد ہونے سے بچ جو اپنے گھروں کو برباد ہونے سے بچا لو یہ بربادی سے بچ لے کا اور محبت کا تعویز ہے اور ساری زندگی نو مرتبہ سورت بددہ تیس نوہ سوارہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اولو اگر ایک بار یا تین ہفتے کے بعد بڑھتے رہنا ہے اپنے تعویز پہ ڈم بھی کرتے رہنا ہے کبھی کبھار اس تعویز کو خشبو بھی لگاتے رہے ہفتے میں ایک دو دن خشبو بھی لگاتے رہے انشاءاللہ اللہ والو آپ تین ہفتے کے بعد دیکھو گا کہ میں ہواوں میں اڑا ہوں اللہ آپ کو روحانیت بھی دے گا کملی والے کا پیار بھی دے گا جب روحانیت ملے گی کملی والے کا پیار ملے گا ساری دنیا جو آپ کو چھوڑ گئی ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی تو جب ایک بچہ آ کے ماں کے قدم پکڑ لیتا ہے اماں معاف کر دے تو کیا ماں کے کہنے پر نشاہ نہیں چھوڑے گا اس طرح ایک بندہ ہے وہ آ کے بیوی سے معافی تلافی کر لیتا ہے تو کیا گھر نہیں بسائے گا اس طرح مرد نے کیا ہے تو عورت کو اپنی غلطی کا احساس سوچے گا بہن بھائی ہیں تو ایک بھائی نے پہنا ہے تو سارے گھر میں وہ اس کے اثرات آئیں گے سارا گھر جو ہے وہ جھڑ جے گا ہر بچہ چھوٹا بڑا بالگ نوالگ عربی عجمی شہری دہاتی پڑا لکھا ان پڑ داڑی صاف داڑی والا سارے اسعمال کر سکتے ہیں کیونکہ محبت کی سب کو ضرورت ہے اگلی بات جب یہ تعویز پہنا ہوگا اور ساتھ روزانہ صورت و دوہا نو بار روزانہ پڑے گے اللہ اتنا تجھے رزق عطا فرمائے گا کہ تُو تصور نہیں کر سکتا تُو تصور نہیں کر سکتا کہ تجھے کتنا رزق ملے گا دو باتیں ہوگی تیسری بات وہ حضرات جن کو ڈرونے خواب آتے ہیں اکیس دن کے بعد ڈرونے خواب بھی ختم ہو جائیں گے اور تجھے مبشران شروع ہو جائیں گے کبھی تجھے کبھی حرمشی میں پہنچا ہوگا یعنی شائر اسلام کے اللہ زیارتیں اولی اللہ کی زیارتیں ملائکہ کے زیارتیں امبی علیہ السلام کی زیارتیں بھی اسی عمل کے ذریعے کروائے گا کیوں تسخیر ہو رہی ہے تو جدر نگاہ کرے گا رستے کھلتے جائیں گے بندش ٹوٹتے جائے گی اگلی بات چار نمبر یا تین نمبر جو بھی اگلی نمبر ہے یہ عمل میں نے کیا ہوا ہے اب بڑی مسالے والی بات ہے اور بکنے والی بات ہے سوشل میڈیا پر بڑا ریڈر لگے گا اس کا انشاءاللہ کیونکہ لوگ یہی مانگتے ہیں یہ طبیز میں نے پینا ہوا ہے میں جا کے آپ کی دکان پر بیٹھ گیا اور میں نے وہاں بیٹھ کے نو مردبہ صورت بددہا پڑھی اللہ والے میجے چاہے نصیب نہیں ہوگی نہ بودل نصیب ہوگی اللہ کے حکم سے گاہ کی اتنی آئیں گے تو میں نے دکان در کئی ہے کہ حضرت صاحب اس یہ تھی پہلے ہو حضرت صاحب اس یہ تھی اٹھ کے پہلے ہو ذرا آئے نا عورتہ آئے ہیں تو اس یہ تھی آجو اور کرتے کرتے آپ کو جو ہے نا وہ پیچھے کمرے میں لے جائے گا تو اللہ دکان جو ہے وہ گاہکوں سے بر دے گا یعنی طویز میں نے پہنا ہوا ہے اس نے دکان در میں نہیں پہنا ہوا آپ میرے اس کیے وہ عمل کو جب تسخیر آجے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کو عزمار کے دیکھو لیکن یہ راز کسی کو بتانا نہیں ہے کیوں اس کی نظریں بد لگے ہو سکتا ہے وہ عمل آپ کا باندھے کیونکہ یہ عملیات راز ہوتا ہے آپ نے کیا ہوا ہے تو اگر وہ پوچھتا ہے کہ آپ آتے ہو تو گاہک آتے ہیں تو پھر اس کو بتاؤ بھئی تو بھی یہ تلاس چینل سے یہ عمل ڈاؤنلوڈ کر لے خود نہیں اس کو بتاؤ کہ میں کیا پڑھتا ہوں اور میں کیا پہنتا ہوں اللہ والو آج کیا ہے کہ ہر بندے کے دل میں حسد ہے خدا نہ خواستہ وہ جادو گا اور تمہارا عملی باندھے پھر تو مجھے کہو کہ کل تک تو اس کا بڑا اثر تھا اب اس کا اثر نہیں آرہا تو وہ عمل بند جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں روحانی بندش ہو جانا اچھا اب یہ میں نے طویز پہنا ہوا ہے اور روزانہ میں کتنی بار پڑھا ہوں اسلم صاحب نو مرد پہ سرد بد دعا میں آپ کی دکان پہ چلا گیا شاپ پہ وہاں جاک میں بیٹھ گیا ہاں جی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ نے بودل مگوالی چاہے مگوالی گف شپ اللہ کری ساتھ میں اس نو مرد پہ وہاں بیٹھے بیٹھے سرد وہ دعا پڑی اللہ والو اتنی بکری ہوگی اتنی بکری ہوگی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جس نکتے پہ میں لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ اگر میں یہ طویز پہن کے یہ عمل کر کے اسلم صاحب کی دکان پہ گیا تو بکری اتنی ہے اگر اسلم صاحبی نے یہ عمل کیا ہوگا تا پھر بکری کتنی ہوگی آپ کہانی سمجھ آگئی میرا کوئی پروگرام بودل پین در چکر جہ زلیل ہوندہ نہیں ہے میں نہیں آتا آپ کی دکان پہ اب بریشان نہ ہوں زیادہ پر جب گاہ کہوں گے تو کیا ہوگا وہ کہے گا حضرت صاحب اٹھے اٹھ کے آپ یہاں آجیں آپ پیچھے آجیں عورتیں آگئیں آپ پیچھے آجیں تو میرا کوئی پروگرام جو بودل چائے پلانی ہمیں یہی پلانا دینا تو یہ اس کا کون سا فائدہ ہو جائے گا چوتھا یا پانچمہ جو بھی اگلا چھٹا دفتر میں کام ہے تھانے میں کام ہے کچیری میں کام ہے کسی بندے کے پاس کام پھنسا ہوا ہے یہی آپ نے طویز پہنا ہوا ہے صورت بندہ ہار نو بار پڑھ کے کام پہ چلے جائیں اللہ پاک جاتے کام کی رکاوٹیں دور افتا فرما دے گا جس کام کو ہاتھ ڈالو گے کسی سے آپ نے پیسے لینے ہیں یہ طویز آپ کے گلے میں ہونا شایئی ہے نو مردہ صورت بندہ ہارے پڑھو اس کے بعد جہاں پیسے لینے کے جانا ہے اس کے بعد شاید جاتے درود پاک کملی والے پر پڑھ دے جاؤ انشاءاللہ وہ آپ کو پیسے دے کے واپس بیجے گا آٹھ نمبر ہو گیا بچوں کا رشتہ کرنے بیٹیوں کا بیٹے کا کسی کا رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ عمل کرتے ہوئے جائیں انشاءاللہ عزیز اللہ خیر ڈالے گا آپ کی جھولی بھار کے بیجے گا بات سمجھ آئی کسی جگہ پہ نو نمبر یا دس نمبر جون سا اولا نمبر آگیا کسی جگہ پہ لڑائی ہو گئی ہے آپ نے اب کیا کروانی ہے پنچائت کروانی ہے یعنی صلح کروانی ہے پیچ اپ کروانا ہے یہ عمل آپ کر کے جاؤ گے اللہ والا جو کہتے جاؤ گے اس طرح ہوتا جائے گا کیوں جب آپ کے اندر پوزٹیو انرجی ہوگی جس نے زیادتی کی ہوگی اس کے اندر کیا ہوگی نیگٹیو انرجی جب آپ اس کی ساری نیگٹیو انرجی آپ نے اندر جذب کر لوگے اس کا غصہ ختم ہو جگہ آپ کو صلح کرانی آسان ہو جائے جو نیگٹیو انرجی ان کو مشتل کر رہی تھی لڑا رہی تھی جب وہ ہی آپ نے اندر ساری جذب کر لینے نہیں ہو تھنڈے ہو جائیں گے جب تھنڈے ہو جائیں گے ماں کو گالیاں نکال دیں ماں کے بال کھینچ دیں وغیرہ ماں نے یہ تویز پینا ہوئے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہی صورت نوبر پڑھ کے دم کر دے بچہ جو ہے ماں کے تلوے بھی چاٹے گا باپ یہ عمل کر دے تو اولاد ایس سے سیدھی ہوگی تیر سیدھا ہوتا ہے تو یہ لورو آٹھ دس جو اس کے فضائل تھے فوائد تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو یہ عمل کون سا ہے خوب کا تسخیر کا تو اس کا مختصر تارف یہ ہے کہ جب آپ اس کے عامل بن جوگے آپ کے اندر تسخیر کی طاقت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا جدر نگاہ کروگے مسخر ہو جائے گا گیار ماں اور آخری فائدہ جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ اضافی اس لئے بتا رہا ہوں عورتوں کی دلچسپی کے لئے جو بندہ صورت ودہا اور درود پاک پڑے گا وہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا میں اپنی ماں و بہنوں کو یہ کہوں گا یہ شافی کا فارمولا جو ہے وہ اضما کے دیکھو پھر کریمیں چھوڑ دو گی لیکن اگر میرا فارمولا کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ کاری صاحب ہمارے ساتھ ڈیل ہونی چاہیے نا کہ مہینے کا جدنے کا میک اپ کر دی ہیں وہ پیسہ خانگاہ کو آئے گا اللہ کی مخلوق جو ہے وہ کھائے گی یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ نیت کر لو کہ جتنے کا میں میک اپ کر دی ہوں وہ تھوپتی ہوں میں مہوں کے اوپر تو وہ جتنا پیسہ لگتا ہے مہینے کا پانچ ہزار چھزار دہ ہزار یہ عمل کرو اکیس دن کے بعد تیرہ چہرہ نہ چمکے ایک خاتون مجھے کرنے لگی حضرت صاحب ایڈی لمحی تقریر چھڑو اے دس سو تسی گورے کے انجوئے ہو میں اتنا شرمندہ میں نے کہا یار میں اس کو کیسے بتاؤں تو آج میں نے یہ بھی بتا رہی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ گورے ہونا ہے چمکنا ہے گورے ہونا اور چیز ہے لوگ ہمارے سے بہت زیادہ گورے اب گوروں کے پاس چلے جو ان کا ہمارا زمین ہم تو برون لوگ ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چمکنا چاہتے ہو تو یہ عمل چمکانے کے لیے اور اتنا چمکا دے گا کہ آپ کو میک اپ بھی ضرورت ہے نہیں پڑے گی لیکن اس کے ساتھ ہم نے شرط کیا لگائی ہے کہ جو میک اپ پیسے لگتے تھے سکھے آگئے دیکھیں بھر جو سچ ہے وہ بتانا چاہیے بچپنگ تھا مانپاپ سے مانگتے تھے ڈاکٹر بند کے مریضوں سے مانگتے ہیں اب مرید دیتے ہیں اسی دینا سکھے ہی نہیں ہی تا مانگ کے کھانا سکھے آگئے دیکھیں ان لوگوں کو کہتے ہیں نا تم لوگوں پیروں کی کمائی مریدوں کی کمائی کھاتے ہیں تو دیکھیں میں تو خوشی سے بتا رہا ہوں الحمدللہ صاحب اولاد ہوں اپنی اولاد کی کمائی کھاتا ہوں لیکن ہم وہ کمائی الحمدللہ اللہ کے دین پر لگاتے ہیں الحمدللہ سمالحمدللہ تو کہنے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ اپنے ان فضولیات پر لگاتے ہیں وہ اللہ کی رحمہ خرچ کرو اور یا ہمیں پاکٹ منی کے طور پر دو تو انشاءاللہ یہ عمل جو ہم نے بتایا ہماری ماں و بہنوں کو چمکا دے گا تو جو میرے بھائی جوان ہے ابھی وہ چمکنا چاہتے ہیں یا کوئی دوسری کا امیدوار ہے وہ چمکنا چاہتا ہے کہ یہ عمل کی اس کو بھی ہر طرح اجازت ہے دوسری کرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں آپ کو بھی اجازت ہے عمل کی دوسری شادی کی نہیں جو سوشل میڈیا پر سنیں انہیں بھی اجازت ہے اللہ مصالی اللہ محمد اللہ